جامی بھائی بڑے میاں کو تیل لگا رہے ہیں اس کے کان پر اتنی زیادہ چوٹ لگ گیا ہے کہ خون زیادہ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جامی بھائی یہ تو زیادہ خون نکل رہا ہے اب تو السلام علیکم بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو چلیئے آج کا بھلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یار سب بھائیوں سے معذرت کے یار کافی دنوں کے بعد بھلوگ بنا رہے ہیں اس میں آپ کو دکھائی جا ہے کہ ہمارے چوزے ہمارے ہولارت تھے لیکن ابھی آپ دیکھ گئے کہ کپ میں کس دیکھ آیا 1977 ابھی آپ کے بھائی ہیں اس پنجرے میں بھی کھوزے ہیں اور اس پنجرے میں بھی کھوزے ہیں کیونکہ ہم نے چھے چوزے ایک پنجرے میں سفر گئی ہیں اور دو پنجروں میں دو 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 کھوزےھائے لیا ہے اس وجہ سے کچھ سکون ہوا ہے نہیں تو یہ لڑا لڑ کے انہوں نے ایک دوسرے کا برا عشر کیا ہوا تھا تو اب سکون ہے کہ آپ نہیں لڑتے آپ چوچ رہے ہوئے کہ اس وقت ہم نے تو یہاں پر مینی کو بٹھایا تھا اور وہ انڈوں پر نے بیٹھی اس لئے ہم نے اس کو بٹھایا جیسا کہ آخری ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مینی کو انڈوں پر بٹھایا تھا لیکن وہ بیٹھی نہیں انڈوں پر تو اس لئے وہ کہاں پہ ہے ادھر گھمپیر ہی ہو گئے دیکھیں بس یہ ناٹک کر رہی تھی کہ میں انڈوں پر بیٹھی ہوں لیکن کوئی نہیں ہم نے دو دن دیکھا لیکن کوئی صحابی نہیں انڈوں پر بیٹھی نہیں رہی تھی تو ہم نے کہا چلو یار اس کو انڈے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چوزوں کو بند کر دیتے ہیں تو ہم سب چوزوں کو اور اپنے خرگوشوں کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چھوٹے میاں اور بڑے میاں کو کھول لیں دو دن ہو گئے ان کو باہر ہی نہیں نکالا یہ ہمارے چھوٹے میاں بڑے میاں آگے چوزے دیکھیں کتنے بچین ہو رہے ہیں باہر نکلنے کے لئے ان کو بھی نکالتے ہیں باہر آجو آجو یہ لڑتے ہیں اس وقت سے ان کو علیدہ بند کیا ہے یہ دہنا وہ پھر لڑیں گے چل رہے ہیں آپ لوگ بھی آجو باہر وہ دیکھیں یہ مارتے ہیں ان کچھ ایسے جائے دیکھیں یہ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو علاق بند کریں کیونکہ یہ آئ plastر ہے اس وجہ سے یہ آئ؟ کسا بھائے کہہ کرتے ہیں ان کے ایسے ان میں ہوتا ہے جائے ہی لڑے ہی ہوتا ہے اور ان میں ابند کرتے ہیں ان کو شروع شروع بڑے ہوتا ہے survived اس طرح سے ان کو اپن میں ڈاک بند کیا ہے ہمارے گھر کے سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ہمارے چاچوں ہیں آتھلا ہاتھ کامرے کے آگے بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے دو دنوں کے اندر اندر سارا کمرہ مرگے اور مرگی کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو بتایا تھا کہ مرگی مارتی ہے چوزوں کو ان کو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ مرگے کو اور مرگی کو ایک تائم میں کھولتا ہوں اور چوزوں کو ایک تائم میں کھولتا ہوں دیکھیں ابھی لڑ رہے ہیں وہ دیکھیں وہ کیا کری جا رہا ہے بھائی کیا ہو گیا ہے گامی بھائی یار وہ اس کو ان کو کھولو باہر لیو اور بیلا کو لیو اور بیلا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے بچے دیکھیں آپ بھائیوں کتنے کتنے بڑے اور کتنے کتنے پیارے ہو گئے یہ دیکھیں یہ بھی باہر نکلنا چاہا رہے ہیں آجو یہ بڑے میاں اور لیو بھی آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے جو جانور اب تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ لڑنا شروع کر رہے ہیں پتہ ان کو کیا مسئلہ ہے یہ ہماری بیلا بھی آ چکی ہے باہر تو آپ کو اپنے توتے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ توتے اس ٹیم بلکل فٹ ہیں تو یار ان کے لیے ہم نے بڑا سارا ماسٹر کے جو بنایا ہے لیکن ابھی تک ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ یار ابھی دوت ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چھاڑ رہا کہ ہم نے دانا بغیرہ کہاں سے کھانا ہے تو اس لیے ہم نے ان کو پنجرے میں بند رکھا ہے تاکہ یار یہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں ہمارا دانا پانی یہ اتنا بڑا ماسٹر کے جاتے ان کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کو ماسٹر کے جاتے باقی پرندے دکھاتے ہیں یہ رہے جی ہمارے کبوتر اور وہ رہے ہمارے بٹے رہے ہیں وہ ان کے بچے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنے کتنے بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بھائیو پورے ماشاءاللہ کبوتروں جتنا سائز ان کا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دو یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائیو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کریٹ پڑے ہیں تو ان کی تلاش میں ہم کافی دنوں سے تھے تو فائنلی یار ایک بھائی دوست ہے تھا تو اس کے پاس پڑے ہوئے تھے اس نے کہا یار آپ لوگ کچھ آئی ہیں تو لے جو ہمیں چار کریٹ مل گئے ہیں تو اس میں اپنے کبوتروں کا نیا گھر بنائیں گے یہ ہمارے کبوتروں کا نیا گھر ہوگا تو یہ ہم کریٹ اندر لگائیں گے کچھ کریٹ ہمارے پاس پہلے تھے تو وہ ہم نے ادھر لگائے ہوا ہیں اور چار کریٹ اور آگے ہیں تو اور جب کبوتر لے کر آئیں گے تو وہ آرام سے اپنے گھر میں رہ سکیں گے پٹے رون کو ہم باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ اڑ جاتے ہیں تو یہ نہ ہوگی ہے ہم ان کو باہر نکالیں اور وہ اڑ جائیں یہ کیا کر رہے ہیں جمعی بھائی وہ مارتا ہے آگے سے بچہ دیکھیں آجو نہ تنگ کروں نے آجو باہر تو یار اب ہم ان کو چارہ ڈال دیتے ہیں پہلے سب سے کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوگی یہ بچے یہ بچارے باہر نہیں آسکتے یہ ایسے رستہ تو ہے ان کے باہر آنے کا چلو جی مرضی ہے ان کی ماں پکڑنا نا یار جامی ہے پھر وہ دیکھیں وہ گرنے ہیں یہ دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں چلو اندر چلو جامی بھائی یار ان کو پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے یار بار بار یہ کونے پہ چلے جاتے ہیں چارہ لے کر آو یار ان کو چارہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے جی تو بھائیو اب ہم ان کو ڈالتے ہیں چارہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لڑی جا رہے ہیں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو یار پتہ نہیں ہے پہلے اچھے بھلے رہتے تھے اب لڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کیا حالات بنا رہے ہیں جانور آپس میں لڑی جاتے ہیں دوسرے کے دیکھیں بال کتنے اتر رہے ہیں ان کے پتہ نہیں یہ کیوں لڑ رہے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ رہی ہیں یہ دیکھیں پھر لڑ رہے ہیں چوزے بھی لڑتے رہتے ہیں گھرگوش بھی لڑنا شروع ہو رہے ہیں کبوتر بھی لڑتے رہتے ہیں یہ پتہ نہیں فائٹنگ ہی چاہت رہی ہے ہمارے چاہت پہ تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے چوزوں کو روٹیاں ڈالتے ہیں لیکن یہ خرگوش بھی کھائیں گے چوزے بھی کھائیں گے یہ پھر نہ لڑائی ہو جائے مجھے لگ رہا ہے وہ دیکھیں وہ آگے سے اپنے پنک پھلا رہا ہے لڑائی کے لئے بس ایک چوزے کو بھی پتہ چلا ہے روٹیوں کا باقیوں کو بھی تک نہیں پتہ چلا تو ہم ان کو بلاتے ہیں کہ یار آؤ اور اپنی روٹیاں کھا لو وہ خرگوش کھا رہے ہیں تو وہ بچارے ڈار رہے ہیں وہ کھانے نہیں دے رہے ہیں جامی بھائی میں تو کہتا ہوں ان کو روٹیاں ڈال دیں ان کو روٹیاں ڈال دیں روٹیاں ڈال دیں کیونکہ وہ چوزے تنگ آپ کو دکھایا تھا کہ وہ بڑے میاں اور لیو تو میں نے دیکھا کہ یہ لیو بچارہ اس کے بڑھولے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کان کے اندر نے سوراہ کر دیا اسے اتنی زور سے کھاٹا ہے یہ کھون نہیں کھا اس کے کان میں دونوں طرف سے اس نے سوراہ کر دیا اتنی زور سے کھاٹا ہے لیو نے اب اسے لیو نے اکٹھا نہیں چھوڑنا کیونکہ اس نے دیکھا اس کی آلت کیا کر دیا اس کا مو دیکھیں بچارہ کا کتنی بری آلت کی دی لیو نے اس کی یہ لیو کی اچھی طرح پٹائی ہونے والی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے تیل پڑا ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ ہماری فرسٹ ایڈ کٹ ہے تو یہ پڑا ہوا تھا کان پہ تیل لگا دیتے ہیں تو خون بینا رکھ جائے گا تو باقی پھر اس کو پائیوڈین وغیرہ لگا دیں گے بڑے میاں کو تیل لگا رہے ہیں اس کے کان پہ اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی خون زیادہ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ زیادہ خون نکلنا رہا ہے یہ کیا ہو گیا موسیقی موسیقی مہم ہوگی تو پھر آمین کو ماسٹر گیٹ میں بند کر دیں گے کیونکہ رات کے وقت یہ جانوروں کو تنگ نہیں کرتی اس ٹائم اگر بند کریں گے یہ جانوروں کو تنگ کرتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ایوڈی ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ